ساتھیوں آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ایک برسوں پرانا واقعہ بھی آدھا رہا ہے میں آپ سبھی کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب چانتے ہیں کہ راج پتا مہتما گاندی نے لیپرسی کو سماپت کرنے کے لیے بہت کام کیا تھا اور جب وہ سابرمتی آسرم میں رہتے تھے ایک مار انہیں احمد آباد کے ایک لیپرسی ہسپٹل کا اُدھگھارڈن کرنے کے لیے بلائے گیا گاندی جی نے تب لوگوں سے کہا کہ میں اُدھگھارڈن کے لیے نہیں آؤں گا گاندی جی کے اپنی ایک وشیستہ تھی کہ میں اُدھگھارڈن کے لیے نہیں آؤں گا بولے مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ اُس لیپرسی ہسپٹل کو تعلہ لگانے کے لیے مجھے بلائیں گے تب مجھے آنند ہوگا یعنی وہ لیپرسی کو سماکت کر کے اُس اسپٹال کو ہی بند کرنا چاہتے تھے گاندی جی کے نیدھن کے بعد بھی وہ اُس پٹال ہسپٹال کو نئی گتی دی گئی گاندی جی کا سپنا پورا کیا بھارت نے اوپن ڈیفیکیشن پھری ہونے کا سنکر پہ لیا اور اُسے پرابت کر کے دکھایا بھارت نے سولر پاور جنریشن کیپسیٹی کا لکش بھی سمید سے پہلے حاصل کر کے دکھا دیا بھارت نے پیٹرول میں تائے پرسین کی ایتھینول بلیننگ کا لکش بھی تائے سمید سے پہلے پرابت کر کے دکھایا جن بھاگیداری کی یہ طاقت پوری دنیا کا بسواد بڑھا رہی ہے ٹی بی کے خلاب بھی بھارت کی لڑائی جس سفلتہ سے آگے بڑھ رہی ہے اُس کے پیچھے بھی جن بھاگیداری کی ہی طاقت ہے ہاں میرا آپ سے ایک آگرہ بھی ہے ٹی بی کے مریجوں میں اکثر جاگرکتا کی کمی دکھتی ہے کچھ سے کچھ پرانی ساماجی سوچ کے کاران ان میں یہ بیماری چھپانے کی کوشش دکھتی ہے اس لئے ہمیں ان مریجوں کو جاندہ سے جاندہ جاگرک کرنے پر بھی اتنا ہی دھیان دینا ہوگا